حضرت آج آپ ہم سے آج ہم آپ سے یہ جو سوال ہے ایک سوال کے سیگمنٹ میں پوچھیں گے کہ ایک مرید کو اپنے پیرو مرشد کی کتنی اتباع کرنی چاہیے کیونکہ حضرت دیکھنے میں آیا ہے کہ جب ایک شخص پیری مریدی اختیار کر لیتا ہے اور بیعت ہو جاتا ہے اپنے سلسلے میں تو وہ اپنے سلسلوں کے جو بزرگ ہوتے ہیں خاص طور پر اپنے پیرو مرشد ان کی اتباع میں کافی محبت دکھاتا ہے کبھی ان کی جیسے ٹوپی پہنتا ہے کبھی ان کی جیسے رنگ کے کپڑے پہنتا ہے تو جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ اس پہ تنقید کرتے ہیں یہاں تک کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ حضرت مدینہ شریف گئے روزہ ایک دس پہ حاضری ہوئی باہر نکلے تو ان کو کچھ لوگوں نے گھیر لیا اور ان سے سوال جواب شروع کر لیا کہ آپ یہ بتائیں جو آپ نے زرد رنگ کا مثال کے طور پر جبا پہنا ہوا ہے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ یہ کہاں سے ثابت ہیں یہ آپ نے کیوں کیا تو وہ مرید بچارے جواب دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پیر و مرشد کرتے ہیں ہم نے اس لیے کیا تو وہ فوراں سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے پیر و مرشد کی اتباہ کریں گے یا نبی کی اتباہ کریں گے جن کو ابھی آپ سلام کر کے آ رہے ہیں تو حضرت اب اس میں مرید کیا کریں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال اٹھا ہے آپ نے یہ باقی بہت سے من چلے یہ سوال کرتے ہیں اصل میں یہ نادانی اور جہالت ہے لگتا ہے سوال کرنے والے کے علم جوہ وسیع نہیں ہے یا یہ کہ وہ اپنے مسلک کے تاثب کی وجہ سے بہت محدود رہنا چاہتا ہے کیونکہ ہوتا یہ کہ پیر و مرشد کی ای تباہ کرنی چاہیے پیر و مرشد جیسے ٹوپی پہن رہے ہیں جیسے دباس پہن رہے ہیں مرید کو ویسے پہننا پیر و مرشد ہوتا ہی اسی لیے کہ پیر و مرشد آپ کے سامنے کے زندہ نمونہ ہوتا ہے اس کو دیکھ دیکھ کے تو آپ نے اپنے آپ کو بدلنا ہے کیونکہ پیر و مرشد جو ہے وہ اصل میں تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کر رہا ہے اگر اسے کوئی کسی رنگ کا لباس پہنا تو اصل میں وہ نبی پاکسل صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کی تباہ کر کے عملی طور پر کر کے مریدوں کو دکھا رہا ہے مجھے زرد رنگ کیا آپ نے مثال دی کہ زرد رنگ کا لباس پہنا اب ایک مرید نے تو کہا کہ میرے پیر و مرشد کو میں دیکھا بس میں نے وہ اس لیے پہنا ہے لیکن اس بیچارے مرید کو تو دلیل کا پتہ نہیں ہے کہ یہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد لباس پہنا ہے اب یہ سوال کرنے والے کو چاہیے اگر وہ جہل ہے تو الگ بات ہے اگر عالم ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد رنگ کا لباس پہنا صحابہ خود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے باہر تو ہم نے دیکھا آپ زرد رنگ کی چادر میں لپٹے میں ہیں سبحان اللہ تو زرد رنگ کا جو زافرانی کلر کا لباس آپ نے پہنا یعنی یلو یلو نہیں یلو اورنج اورنج اوری لباس آپ نے پہنا تو یہ زرد لباس جو یہ خود نبی سے پہنا ثابت ہے اور یہ زہد ہوتا ہے زہدوں کی علامت ہے یہ زہاد کی علامت ہے جو زہد لوگ ہوتے ہیں زہد دنیا سے کٹ کے ایک طرح لگ گئے یہ اصل میں یہ زہد کی علامت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ زرد لباس کی چادر پہنی تو یہ اصل میں اشارہ کیا گو ہے کہ یہ زہد کی علامت ہے اور جو امت میں زہدین آئے تو زہدین نے وہی رنگ لے لیا اڈپٹ کر لیا اور یہ پیری مریدی زہد فی دنیا ہی تو ہے لہذا وہ پیر و مرشد بعض دفعہ وہ زرد لباس کا احتمام کرتے ہیں بلکہ اس مجھے کی بات بتاؤں یہ حدیث تو وہ سارے جانتے ہوگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوگے کس رنگ کے لباس میں ہوگے زرد رنگ کی دو چادریں یہ لفظ آتا ہے نا زرد رنگ کی دو چادریں لے پیٹی ہوگی اوپر بھی زرد رنگ کی چادر نیچے بھی یہ زود دنیا کی علامت ہے کہ میں تو مقام آخر میں پہنچا دنیا ترک کر کے تو زہدین والے لباس پہن کیا سے عیسیٰ اتریں گے یہ تو صحیح حدیثوں موجود ہیں تو اگر کسی شخص نیلیک نے یہ اتراز کیا کہ زرد لنگ لباس کان سے آیا تو نبی کی اتباع کرو گے پیر و مرشد کی کرو گے بہت ہی اسے اہمکانہ بات کی ہے اس کو بھی یہ کہ آپ امام شافی کی سنیں گے یا نبی کی سنیں گے آپ امام بخاری کی حدیث مانے گے یا نبی کی مانے گے اگر اسی سے کوئی پوچھ رہے کہ آپ امام بخاری کی حدیث مانے گے یا نبی کی مانے گے کیا کہے گا کہ جی بخاری کی مانے گے کیوں بخاری نبی کی حدیث سنا رہا ہے یہی ہم کہیں گے کہ میرا جو پیر و مرشد کی مانے گے کیونکہ پیر و مرشد جب وہی کر رہا ہے جو نبی نے کیا ہے وہ کر کے ہمیں دکھا رہا ہے تو اس کی اتباع کر اس لئے رہے ہیں ٹھیک ہے تو زرد لباس جو ہے خود نبی سے ثابت اسی طریقے سے کالا لباس پہننا نبی سے ثابت ہے آپ نے کالا لباس پہننا خطبرانی کی حدیث ہے کہ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ استسخہ بارش کی دعا کے لئے تشریف لائے آپ پورے کالی کمبل کالی چادر میں لپٹے ہوئے تھے اور آپ کی کالی کملی تو مشہور ہے نا کالی کملی والے نبی تو آپ کالا لباس پہننا ابھی آپ سے ثابت ہے وہ تو آپ نے اس لئے اتارا ہے بس اوقات کہ اس میں اون کی بو آنے لگی تو محدثی لیکن ہے یہ اون کی بو کی وجہ سے اتارا آپ نے کالا رنگ ہونے کی وجہ سے نہیں اتارا تھا اس کو آپ نے پہنا یہاں تک کہ صحابہ کی ایک پوری جماعت جو کالا رنگ کا لباس پہنتی تھی وہ نبی کی اتباع میں یہ شمائل کبرہ کے اندر حوالے موجود ہیں مشکات کی حدیث ہے تو نیازہ یہ بہت بڑی مسکر سیمشن ہے اچھا باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سبز رنگ کا لباس پہنا آپ کے منقل یمن کی چادریں آئیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک روایت آتی ہے کہ کالی دھاریاں تھی اور اس میں سبز دھاریاں تھی کالا تھا سبز دھاریاں تھی تو آپ نے سبز رنگ کا یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتے ہو آپ احرام آپ نے باندھا ہوا تھا سبز رنگ کا احرام مطلب سبز دھاریاں والا وہ کپڑا تھا تو اس نے سبز احرام باندھا بھی سنت ہے بہت سے اولیاء کاملی بس حقا سبز رنگ کا احرام باندھ کے وہ کرتے ہیں امراج کرتے ہیں چانچہ ہم نے اپنے وقت میں جامعی اسلام میں بینوری ٹون میں دیکھا مفتی آزم پاکستان مفتی ولی حسن صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک مرتبہ عمرے پہ جب تشریف لے جا رہے تھے انہوں نے سبز رنگ کا احرام پہنا سبز چادر اتنی خوبصور لگ رہی تھی جناب ایسے حضرت ایسے بڑے معصوم سے تھے تو ایسے یہ لگتا ہے گڑا آ رہا ہے یہ در خوبصور لگ رہا تھے آپ نے سبز پہنا اس پوری دنیا فرمایا کہ یہ عمد کو بتانے کے لیے پہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبز بھی احرام باندھ کے آپ نے عمرہ کیا آج تو آپ وائٹ کا رواج ہے وائٹ ہی پہنتے ہیں کیونکہ آپ کے وائٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تو آپ سبز پہنا تو سبز لباس پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرخ لباس پہنا جس کو آج کی زبان میں ہم مرون کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی یمن کے چادرے ہیں ہی تھی اس کے اندر جو ہے سفیدھاریاں تھی ایک روایت میں ایک میں آتا ہے وہ وائٹ تھا اور اس کے اندر جو ہے سرخدھاریاں تھی بلکہ صحابی فرماتے ہیں سرخ لباس پورا یہ چادر اوڑ لیتے تھے تو نبی نے وہ بھی پہنا ٹھیک وہ بھی ثابت اور نبی نے زرد بھی پہنا سیاہ لباس بھی آپ سے ثابت ہے اور زرد بھی سرخ بھی ثابت ہے سمجھ بھی ثابت ہے اور سفید سفید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام معمول آپ کا سفید لباس پہننے کا تھا اور آپ نے اس کو پسندید کی اگزار کیا کہ اپنے زندوں کو مردوں کو سفید لباس پہنائے کرو یہ ایک وقار ہے لہٰذا عام آپ دیکھا عام اہل اسلام میں سنت سفید لباس کی ہے لہٰذا سفید لباس پہنتے ہیں اور سفید لباس بھی ترک دنیا کا اشارہ ہے کہ مطلب دنیا کے رنگ رنیلیاں مخصود نہیں ترک دنیا ہے اور آخرت کی طرف یہ اروج یہ مخصود ہے تو زیادہ سفید اب اگر آپ یہ کہیں کہ سفید ہی پہنا ہے باقی پہننے ہی جائز نہیں ہے لباس کے حوالے سے جو ایک خوبصورتی ایک ورائٹی جو امت کو ملنے چاہیے کیا نبی دے کر نہیں گئے نبی دے کر گئے ہیں آپ ایک سفید ہی لباس پہن پہن کے لوگوں کو یہ کہیں کہ بس اس کا مدلہ اور کوئی ورائٹی نہیں ہے کہ نبی بس یہ پہنتے تھے نبی نے سارے لباس پہن کے بتا دیا آپ خوبصورتی کے ساتھ بلیک لباس پہنیں وہ آپ کی خوبصورتی آپ یہ سفید پہنیں آپ سرخ رنگ کا مرون پہنیں آپ اسی طریقے سے سبز لباس پہنیں آپ زرد لباس پہنیں اب یہ ساری ورائٹی جب آتی ہے اور آج کی سرنگین دنیا کے اندر تو اسلام اور بلند ہوتا ہے یا نبی کا دیکھو پہننا اورنا کتنا باوقار تھا بھئی ماشاءاللہ نبی نے ہی بھی پہنا اور پھر جو یہ کہہ رہا ہے اوہ جی زرد لباس آپ نے کہاں سے پہن لیا ان کو کہاں نبی نے کہاں منع کر دیا اگر حدیث میں آپ کہتے ہیں نہیں تو منع کا لکھا ہے لیکن میں نے تو آپ کو ثابت کر دیا کہ نبی سے یہ ساری لباس جوہاں شمال کبرہ کے اندر جوہے ساری رویتیں موجود ہیں کہ جس کے اندر یہ تفصیل لکھی ہے یہ ساری لباس آپ پہن سکتے ہیں اس میں کوئی مضاقہ نہیں ہے بلکہ میں تو آج کی دور میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو اس کا اعتمام کرنا چاہیے خاص طور پر پیشواہ اور مختدہ اور علماء ان کو اس کا اعتمام کرنا چاہیے کہ کبھی کے بھی اور رنگوں کی لباس بھی پہنے جو نبی سے ثابت ہے تاکہ آج کی دنیا جو خاص طور پر یہ میڈیا کی دنیا ہو گئی وہ جب ہمارے اہلِ علم مختداؤں کو دیکھیں اور کہے گا اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہہ جی لباس اور ڈریسنگ اتنی خوبصورت تھی یار کمال ہی ہے ان کا مذہب کیا خوبصورت ہوگا بھئی تو نبی کی شان بڑھے گی کام نہیں ہوگی لہذا ان صاحب نے جو اعتراض کیا غلط کیا اور باقی بات وہی ہے پیر و مرشد بس بشرتی ہے کہ کامل اور صحیح عقیدہ پیر و مرشد ہو اس کی تباہ کرو اس کی تباہ میں اصل میں وہ نبی کی تباہ شامل ہے ماشاء اللہ موسیقی